دوستو آج ہم پاکستان فلم ڈسٹری کی نہایت خوبصورت اور حسن کی ملکہ جی ہاں ہم حسنہ جی کی بات کر رہے ہیں جو انیس سو چالیس کو لاہور میں پیدا ہوئی آپ کا اصل نام ندرت بانو تھا آپ کا تعلق ایک پڑی لکھی فیملی سے تھا آپ کی والدہ محترمہ سریعہ بیگم ان کا تعلق ریڈیو پاکستان سے تھا آپ ابھی پڑھ ہی رہی تھی کہ آپ کو فلموں میں بچوں کے رول میں کاسٹ کیا جانے لگا یوں آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز چیلڈ سٹار کے طور پر فلم جانے بہار سے کیا اس فلم میں آپ کی والدہ نے آپ کی سفارش کی تھی شوکت حسین رزوی سے شوکت حسین نے جب آپ کو کام کرتے دیکھا تو آپ کے کام کرنے سے بہت متاثر ہوئے اور کہا آپ ایک دن ضرور سپر سٹار بن کے ابریں گی اس کے بعد آپ کی ایک اور فلم ریلیز ہوئی انیس سو ساٹھ میں جس کا نام رانی خان تھا اس میں آپ مرکری رول میں اداکار اکمل کے ساتھ تھی یہ فلم سپر ہٹ ہو گئی اس فلم کے گانے بھی زبردست تھے اس کے بعد انیس سو اکاٹھ میں آپ کی ایک اور زبردست فلم ریلیز ہوئی جس کا نام عجب خان تھا اس کی کاسٹ میں صدیر آغا تالش نظر اور ناصرہ شامل تھی یہ فلم بھی سپر ہٹ ہو گئی اور اس کی بدولت آپ کا شمار صفحے اول کی اداکاراؤں میں ہونے لگا پھر اسی دوران آپ ایک اور فلم میں نظر آئی جس کا نام الحلال تھا اس کی کاسٹ میں درپن، یوسف خان، زمورد، سیما بیگم وغیرہ شامل تھی اس کے بعد ایک اور سپر ہٹ فلم ریلیز ہوئی جس کا نام کون کس کا جو تیرہ مای انیس سو چھ آٹھ کو ریلیز ہوئی اس کے بعد آپ نے بے شمار فلموں میں کام کیا جن میں تقدیر، یملہ جٹ، دوستی، نیلا پربت، بہن بھائی، رب راکھا، دھرتی، شیراندی، دل روبا، راجہ جانی، ضرورت، شہید، سرحد، ماں اور بیٹا جیسی سپر ہٹ فلم میں آپ نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے آپ نے تقریباً چھپن کے لگ بھگ انڈسٹری کو سپر ہٹ اور کبھی نہ بھولنے والی انمول فلمیں دی اس کے بعد آپ نے ایک سیاست دان سے شادی کر لی جس میں آپ کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی پر افسوس یہ شادی کچھ دیر پا ثابت نہ ہوئی اور طلاق ہو گئی اس کے کافی عرصے بعد آپ نے دوسری شادی کی 1982 میں اور شادی کے بعد اپنی فیملی کے ہمراہ امریکہ میں رہیش اختیار کر لی دوستو خودصورت اداکارہ حسنہ جی کی یہ چھوٹی سی ڈاکومنٹری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سکرائب کریں آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ